مختصر ترین طریقے سے آپ کے سامنے فلسطین کی تاریخ اس ویڈیو میں رکھ رہا ہوں معاملہ تقریباً اس وقت شروع ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب کی سزا رومنز نے سنائی مگر اس کے بعد کرسچینٹی رومن ایمپائر میں ہی پھیل گیا تو رومن ایمپائر کا سٹیٹ ریلیجن وہ ایسے ہی بن سکتا تھا کہ جب اس کی ذمہ داری رومن سٹیٹ پر نہ ڈالی جائے بلکہ اس کی ذمہ داری یہودیوں پر ڈال دی جائے تو لہٰذا رومن کیتھلک چرچ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانے کی جو سزا دی گئی اس کے قصور واردر حقیقت یہودی ہیں اور تقریباً ایک ہزار سال یہ پروپیگنڈا وہ کرتے رہے اور ویسٹن رومن ایمپائر اور ایسٹن رومن ایمپائر دونوں جگہ میں انہوں نے کرسچنز کو یہی سبق سکھایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا لہٰذا عیسائیوں کے اندر یہودیوں کے لیے ایک بہت بھاری نفرت تھی مگر اسلام کا کبھی یہ نکتہ نظر نہیں رہا بلکہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو وہاں پہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب کی سزا سنائی گئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا سے بچا لیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اسلام کے نکتہ نظر سے کبھی بھی یہودی اس چیز کے قصور وار نہیں ہیں بلکہ رومن ریاستی اس چیز کا قصور وار ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا سنائی گئی تو لہٰذا یہودیوں کے خلاف یہ پہلو غصے کا غم کا یا نفرت کا کبھی بھی اسلامک سیولائزیشن میں نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہزاروں سالوں سے یہودی ایربز کے اندر رہ رہے تھے بلکہ آپ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے مگر یہودیوں کی بہت بڑی تعداد اراک کے اندر تقریباً ون ملین یہودی اراک کے اندر تھاؤزنز او یار سے رہتے تھے اور کوئی ان کے خلاف بڑے بڑے ایسے کوئی پروگرامز یا ایسے کوئی لنچنگز یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں جن کے اندر ان کا قتل عام کیا جائے انیسویں صدی کے اندر اس شخص نے جن کا نام ہے تھیوڈر ہرزل انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام تھا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن ان کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو زائنسٹ پوری تحریک شروع ہوئی انیسویں صدی میں جا کے کہ ہم یہودیوں کو واپس فلسطین چلے جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنی ریاست قائم کرنی چاہیے یہ مذہبی یہودیوں کی شروع کردہ نہیں تھی تھیوڈر ہرزل جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو سیکلر لوگ ہیں ہم تو سیکلر ریاست قائم کریں گے یعنی کہ ہم یہودی مذہب کو اس چیز کا قصوروہ ٹھہرانا بلکل درست بات نہیں ہوگی بلکہ اس زمانے کے بھی اور آج کے زمانے کے بھی جو آرثوڈاکس جوز تھے وہ تو زائنسٹ کے سخ خلاف تھے مثال طور پر گرینڈ ریبائی چیم ایلیزر سپیرا جو ہیں وہ تو سب سے بہت بڑے وہ مطلب ان کے ریبائی تھے اور وہ بلکل ٹوٹلی کنڈیم کرتے تھے زائنسٹ کو بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کے مطابق یہ ایک بلیسفمس کام کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ سزا دی ہے یہودیوں کو کیونکہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے یہ سزا دی کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹ کیا اور ہمیں ایکزائل میں جانا پڑا اور اور اس ایکزائل سے ہم اسی وقت واپس آئیں گے جب قیامت کا روز ہوگا اور یہ خدا تعالی ہمیں واپس لے کر آئیں گے سرزمین پر ہم خود جو ہے سرزمین پر واپس جس طرح سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں زائنسٹ کے تحت یہ ٹوٹلی جویش فیت اور ریلیجن کے خلاف ہے ہزاروں سالوں سے ان کی یہ انٹرپریٹیشن تھی کہ ہم پرامیس لینڈ واپس روز قیامت میں جائیں گے اس سے پہلے ہمیں واپس جانا منع ہے ہم واپس نہیں جا سکتے وزٹ ضرور کر سکتے ہیں مگر جا نہیں سکتے یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جو ارتولکس قسم کے ان کے کٹر قسم کے یہودی ہوتے ہیں جن کے یہ آپ دیکھیں بریڈز بنی ہوتی داڑی وغیرہ ہوتی ٹوپی پہنی ہوتی کالے کپڑے وہ فلسطین کا جھنڈا لے کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور ڈیمنسٹریشنز کر رہے ہوتے ہیں فلسطین کے حق میں ذرا ان صاحب کی بات چیت سنیے گا آپ حیران ہوں گے سنتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیوں یہاں پہ ہیں وہ کہتے ہیں جی فلسطین کے حقوق کے لیے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہم یوگیوں کے نام پہ جو اسرائیلی ریاست کر رہے ہیں وہ پوچھتا فلسطین کے لیے میسج کیا ہے کہ ان کو لڑنا چاہیے وہ لڑتے رہے وہ جتوجہت کرتے رہے اسرائیل کے خلاف ہم ان کے ساتھ ہیں اور فلسطین جو ہے وہ آزاد ہوگا ہے کہ یہی حقیقت ہے یہی سچائی ہے کہ آخر کار فلسطینی عوام کے کاملہ بھی ہوگی یہ دیکھیں ایک اور رائے بھائی سے پوچھا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے نام میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہہودیت کے نام میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جو تورہ اور خدا تعالیٰ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ شرمندہ ہیں اس پہ ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں زائنیس بڑے تگ رہے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں مگر خدا ہماری سائیڈ پہ ان کی سائیڈ پہ نہیں سوچیں آپ نے کبھی سنا یہ اور وہ فلسطینی جھنڈا بھی اس نے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھایا ہے اور سارا کہتا ہے ایریا ریور ٹو دس سی فلسطین ہوگا انتظہ کریں یہ کوئی فلسطینی نہیں کہہ رہا یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے آپ کے سامنے یہ بات اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج کے اندر کہ یہاں پہ جو آرثوڈاکس یہودی ہیں وہ ایک زائنیس مارچ کے اندر فلسطینی جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں ان کو گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں ان کے خلاف بھی لوگ بول رہے ہیں دیئے دیکھیں ان دی اٹھا اٹھا کے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم بڑے خراب ہو وہ بھی واپس آگے لڑا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگ غلط ہیں یعنی یہودیت کی جو آرثوڈاکس انٹرپریٹیشن ہے اس میں زائنیزم کی قطعی طور پر نہ تو گنجائش ہے بلکہ مخالفت ہے اکثر لوگ یہ سن کے تو حیران ہو جائیں گے پھر لوگ کہیں گے کہ جی زائنیزم شروع کیسے ہوا اور یہ بنا کیسے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سرکار جو کرسچنز تھے جو یہودیوں سے نفرت کرتے تھے کیونکہ یہودی اکثر سیمائٹس ہوتے ہیں یہ بھی confusion ہو جاتی ہے فلسطینی بھی سیمائٹس ہیں سیمائٹس ریلیجن تو نہیں ہے نا سیمائٹ ایک ایتھنیسٹی کا نام ہے تو انٹی سیمائٹس جو ڈسکورس پیدا ہوا کیونکہ یہودی سیمائٹس تھے تو اس وجہ سے جو پیدا ہوا تو ورلڈ وار ون کے دوران ایک بریٹش گورنمنٹ نے ڈیکلریشن آناؤنس کیا جس کو کہتے ہیں بیلفر ڈیکلریشن جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان یہودیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں جی ہاں اور اگر ہم ان کو نکال دیں اپنے ملک سے تو ہمارا مسئلہ بھی آل ہو جائے گا یہ جو ایلینز ہیں یہاں سے نکل جائیں گے اور دوسرا انہ نے ورلڈ زیانیسٹ اورگنیزیشن سے یہ کہا کہ آپ نے بریٹن کی مدد کرنی ہے ورلڈ وار ون کے اندر تو اس لیے بیلفر ڈیکلریشن سائن ہوا جنابِ آلی یہ دیکھیں آپ یہ لارڈ بیلفر ہیں اب لارڈ بیلفر جو تھے وہ انٹی سیمیٹک ہیں وہ پرو سیمیٹک نہیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی سیمیٹس بڑے اچھی ہیں وہ ریسیسٹ قسم کا بندہ تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ یہاں سے دفع ہو جائیں یہ دیکھیں اس کی کوٹیشن کہتا ہے زائنیسٹ موومنٹ ووڈ میٹیگے دی ایج لانگ میزیری is created for western civilization by the presence in its midst of a body which it too long regarded as alien and even hostile یہ حوصل اور ریلین body ہمارے اندر گسی ہوئی ہے but which it was equally unable to expel or to absorb تو ہم ان کو absorb کر سکتے ہیں ہم نہ ان کو نکال سکتے ہیں مگر زائنیسٹ موومنٹ کی مدد سے ہم ان کو نکال دیں گے کتنے ہم خوش ہو جائیں گے مزید سنے وہ کہتے ہیں we do not propose even to go through the form of consulting the wishes of the present inhabitants of the country یعنی فلسطین کے لوگوں سے ہم نے پوچھنا نہیں ہے ہم ہا سات لاکھ Arabs رہ رہے ہیں جو کہ سرزمین پر بستے ہیں مگر ہم نے ان سے پوچھنا تک نہیں ہے کہ بھئی یہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اندازہ کریں تو یہ کئی articles آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کہ anti-semitism کس طرح سے پیدا ہوا اور anti-semitism نے کس طرح سے اسرائیل کو پیدا کیا کیونکہ جو christian fundamentalists تھے وہاں کے orthodox christians تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ جوز کے بڑے سخلاف تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دفع ہو جائے ہمارے یورپ سے یہ دفع ہو جائے انگلنڈ سے یہ ہم نکلیں یورپ سے یہ کیوں یہاں پہ آئے میں تو لہٰذا ان کو دفع کرو اور فلسطین بھیج دو اس وجہ سے انہوں نے پہلے اسرائیل کے اندر یہ سارا سلسلہ شروع کیا اور جب اس سے بھی بہت زیادہ لوگ نہیں گئے شروع شروع میں آپ کو بتاؤں ورلڈ وار ون کے بعد بہت زیادہ لوگ نہیں گئے جب لوگ نہیں جا رہے تھے تو نارزیزم نے اس کا کیا سلوشن نکالا جس کو وہ کہتے دے the final solution نکل ان کو مار دو نارزیزم کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو بلشویزم ہے یعنی کومنزم ہے یعنی سوشلزم ہے یہ جو لیننڈ کی حکومت بنی یہ جو سوویت یونین بنی ہے مینلی تو نارزیز اس کے خلاف تھے مینلی تو فیسیس تھے وہ تو کومنزم کے خلاف تھے فیسیزم تو تھا ہی سرمایہ داروں کی ایک تحریک تھی کہ کومنزم کو توڑنا اور اس کے لئے انہوں نے کیا استعمال کیا جرمنی کے اندر ہٹلر نے کیا نارا استعمال کیا کہ بلشویزم جو ہے وہ یہودی سازش ہے کیوں یہودی سازش ہے کیونکہ کال مارکس ایک سیمائٹ تھا اگرچہ وہ تو ایتھیس تھا سب جانتے ہیں بگر کیونکہ وہ ایک سیمائٹ تھا تو انہیں کہا کہ یہ ساری چیز ایک یہودی سازش ہے اگر کومنزم کو ختم کرنے اگر یہودیوں کو ختم کر دیں گے تو کومنزم اور سوشلزم بھی ختم ہو جائے گا لبرالزم اور ڈیموکرسی بھی ختم ہو جائے گی تو ان کو سب کا قتل عام کر دیا جائے تو لہٰذا انہوں نے ہولوکاست کیا جب انہوں نے ہولوکاست کیا اور لوگوں کو مارنا شروع کیا تو بڑی تعداد کے اندر یہودی جو ہیں ایسٹن یورپ سے بھاگے اور بھاگ کے وہ فلسطین آتے چلے گئے یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا ہوں کہ یہ وہ کیمپ ہے آسویس جس میں تقریباً کہتے ہیں کہ چھے لاکھ سے ایک ملین بندہ انہوں نے بند کیا تھا اس کا قتل عام کیا کتنے مطلب لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا تو اس کو کس نے ازاد کیا نہ امریکوں نے ازاد کیا نہ بریٹش نے ازاد کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں ہیں یہ ریڈ آرمی نے وہاں پہ جا کے یعنی سوویت یونین کی فوج نے جا کے رشنز نے جا کے آسویس کیمپ سے یہودیوں کو وہاں سے نکالا اور آزاد کیا اس کے بعد یہ یہودی اتنی بڑی تعداد کے اندر اسرائیل آگئے فلسطین آگئے کہ یہ بریٹش کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے بریٹش بریٹن جو ہے اس وقت کولنائزنگ پاور تھی یعنی فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ بریٹن کے کنٹرول میں تھا کیوں یہ ایک اور تاریخ ہے کہ کس طرح سے بریٹن نے آٹومن ایمپائر کو توڑا ایرابز کو استعمال کیا ایرابز کو لڑوایا ترکس کے خلاف آٹومن اثمانی خلافت کے خلاف اور پھر وہاں پہ اپنی ریاستیں وغیرہ قائم کر لیں تو اب جب یہ یہودی یہاں پہ ہے تو پہلے انہوں نے بریٹش کے خلاف لڑائی لڑی اور کنگ ڈیویڈ ہوتیل ایک بڑا فیمس ہوتیل ہے وہ اس کو بوم کیا بوم کرنے کے بعد انہوں نے یونیورشل دیکلیریشن اف انڈیپیننس اناؤنس کی اور الٹا ایراب کنٹریز اس نے پھر اسرائیل پہ اٹیک کر دیا اور اس نے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ایکچولی بریٹش جو ہے بریٹن جو ہے وہ ایراب کنٹریز کو سپورٹ کر رہا تھا کہ ہاں ان پہ اٹیک کرو ان پہ اٹیک کرو خاص طور پر جورڈن کو سپورٹ کر رہا تھا تو اس سے فرسٹ ایراب اسرائیلی وار شروع ہوئی جس میں ساتھ مختلف ایراب کنٹریز تھیں جو مینلی ساری بریٹن کے ساتھ ہی تھیں انہوں نے مل کر اسرائیل پہ حملہ کیا اور ساتھوں کی ساتھ کو شکست ہوئی جب یہ شکست ہوئی تو یہ دیکھیں کچھ میپس آپ کو دکھا رہا ہوں تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جو یون پارٹیشن پلان تھا 47 کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے علاقے تھے جو اسرائیل کے پاس تھے اور اب انہوں نے پورے کا پورا حصہ جو ہے اسرائیل کا ٹیک اوور کر لیا ویسٹ بینک انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا گازہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں اب یہ جو ڈیفیٹ ہوئی اس کی ڈیفیٹ کے نتیجے میں ایجپٹ میں ری تھنکنگ ہوئی خاص طور پر فوج کے اندر فوج نے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو بادشاہت ہے جو پرو بیٹش بادشاہت ہے اس کی وجہ سے میں شکست ہوئی اس بادشاہت کو ختم کیا جائے لہٰذا ایجپٹ کے اندر انقلاب ہوا نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر اور اقتدار میں آئے گمال عبدالناصر گمال اس لئے بولتے ہیں ہم جمال بولتے ہیں ایرابز جو ہیں وہ گمال بولتے ہیں تو بہرحال ان کو اپنے ملک میں گمال عبدالناصر کہا جاتا ہے وہ بہت پاپلر تھے اب گمال عبدالناصر نے یہ کہا کہ یہ جو نہر سویز ہے سویز کنال ہے یہ ایجپٹ کی ہونی چاہیے یہ بریٹش اور فرنچ نے بنائی اس میں ایجپٹن شیئرز بھی تھے مگر ایجپٹ نے جتنے ٹیکسز دیئے جتنے پیسے دیئے اب یہ کنال ہمانی ہونی چاہیے تو انہوں نے سویز کنال کو نیشلائز کر دیا جب انہوں نے سویز کنال کو نیشلائز کر دیا تو بریٹن نے بھی ان پر اٹیک کر دیا فرانس نے بھی ان پر اٹیک کر دیا اور اسرائیل نے بھی ایجپٹ پر اٹیک کر دیا ہاں جی تین ملکوں نے اٹیک کیا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا دوسری طرف یو ایس ایس آر نے کہا کہ یہ انقلاب بڑا اچھا ہے یہ ڈیموکریٹک قسم کا ایک ریولوشن ہے کیونکہ یہ مونارکی کو اس نے اوور تھو کیا ہے اور یہ پرگریسیف قسم کا انقلاب ہے اور ایجپٹ کی سرزمین کے لیے بڑا ضروری ہے تو ایجپٹ کے پیچھے یو ایس ایس آر آ گیا فرانس یوکے جو ہیں وہ اسرائیل کے پیچھے آ گیا اس طرح کر کے لڑائی شروع ہو گئی مگر یو ایس آر نے بڑی زبردست دھمکی لگائی فرانس کو بھی اور بریٹن کو بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم لندن پیریس اور ٹیل ایویف پہ بم گرائیں گے مسائل گرائیں گے اگر تم پیچھے نہیں ہٹے ایجپٹ کو اٹیک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بلگانین جو تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے یہ سارا سلسلہ سوفیت یونین کی سائٹ سے اور اس کے نتیجے میں بریٹن فرانس اور اس کے ساتھ ایون اسرائیل جو ہے اس بات سے گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے اب جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو نہر سویس جو ہے وہ ایجپٹ کی ہو گئی اور ناصر ایک بہت بڑے ہیرو کے طور پہ سامنے آ گئے اور ناصر کے انفلونس کے تحت پورے ایراب کنٹریز کے اندر انقلاب پھیلنے شروع ہو گئے ایجپٹ میں تو آلڑی ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی عراق میں انقلاب ہوا سریعہ میں ہوا لیبیا میں ہوا یمن میں ہوا الجیریا کے اندر ہوا اور انقلابی تحریکیں لیبنان کے اندر اور تقریباً تمام ایراب کنٹریز کے اندر انقلابی تحریکیں ایک لہر کی طرح اوبرنی شروع ہوئی ریڈیو اس وقت ناصر کے پاس ہوتا تھا وہ ریڈیو پہ اپنی تقریریں کرتا تھا پوری ایراب سٹریٹ خالی ہو جاتی تھی اس کی تقریر سننے کے لیے تو پین ایراب موومنٹ شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ باتھس موومنٹ شروع ہو گئی اور کومیونس موومنٹ وہاں پہ بڑی تگڑی ہو گئی اب یہ دیکھیں چے گوارہ جو ہے جا کے گمال ناصر کو جا کے مل رہا ہے تو یہ پورا بلوک بن گیا جو کہ پرو سوویٹ بلوک تھا اور امریکہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہاں پہ تو چے گوارہ کا فیڈیل کیسٹرو کا سوویٹ یونین کا موزیت ہوں کا یعنی کومیونس بلوک کا انفلنس پیدا ہو گیا اگرچہ ناصر بزاتے خود کومیونس نہیں تھا مگر وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ جو کومیونس کنٹریز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں اپنی قومی آزادی کی لڑائی کے حوالے سے وہ سوشلس تھا کومیونس نہیں تھا بارہ اب اس کے نتیجے میں میڈلی اس کے اندر پوری کولڈ وار شروع ہو گئی کچھ کنٹریز تھیں جو کہ امریکہ کے ساتھ تھیں کچھ کنٹریز تھیں جو کہ سوشلس تھیں سوشلس کنٹریز میں ایجپٹ ہے اگرچہ اس میپ کے اندر اس کا رنگ غلط بناوا ہے کیونکہ یہ ایک اور پیریٹ سے بناوا ہے مگر بہرحال ایجپٹ ناصر کا ایجپٹ اس کے بعد لیبیا آپ جانتے ہیں گدافی کرنل گدافی لیبیا بشار الاسد کا جو سیریہ حفیظ حفیظ الاسد کا سیریہ سیریہ کے اندر بھی باتسٹ کو ہو گیا انقلاب ہو گیا عراق کے اندر بھی باتسٹ اقتدار میں آگئے ساؤت یمن کے اندر ایک مارکسس لینس پارٹی آگئی اور پھر پیالو پیالو امرچ کر گئی پیالو کو گمال ناصر نے ایجپٹ نہیں بنایا مگر اس میں عرافات سامنے آگئے اور وہ وہی لڑنا شروع اسرائیل کے خلاف تو یہ وہ بلوک تھا میڈلی اس کے اندر جو کہ پرو سوشلس تھا ایجپٹ لیبیا سیریہ عراق ساؤت یمن پیالو اور اس کے خلاف کون تھے ساؤتی ارابیا سب سے بڑا تھا ایک زمانے میں ایران بھی ٹوٹلی جو ہے پرو اس بلوک میں تھا جو کہ انٹی سوشلس بلوک تھا اور ہاں جی پاکستان بھی ہم سینٹو کا حصہ تھے جس کو بغداد پیٹ کہا جاتا ہے وہ بھی اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ کسی طرح ہی جو لہر ابر رہی ہے سوشلسم کی اس کو ختم کیا جائے اب سرکار علی 1967 تک امریکہ نے اسرائیل کو اتنے کو ہتھیار دیئے اتنے کو ہتھیار دیئے سوویٹ یونین بھی ایجپٹ کو دے رہا تھا سیریہ کو بھی دے رہا تھا عراق کو بھی دے رہا تھا مگر امریکہ نے اسرائیل کو اتنے کو ہتھیار دیئے بانہ سال اس کو عام کرتا رہا کہ اب سکسٹی سیون کے اندر جا کے اسرائیل نے سوچا ہمارے پاس اتنے اتھیار ہیں کہ ہم ایجپٹ اور سیریہ کا پڑکچی اڑا جائیں گی کیونکہ یہ دو مین ملک تھے جن کو پرو سوویٹ کنٹری سمجھا جاتا تھا یہ نیشنل لیبریشن موومنٹس تھیں برحال ان نے کہا ان کے ہم پڑکچی اڑا دیں گے جی چھے دن جنگ چلی اور چھے دن کے جنگ کے بعد ایجپٹ کو بھی شکست ہوئی سیریہ کو بھی شکست ہوئی جورڈن بھی اس میں لڑا ان کو بھی شکست ہوئی اور اسرائیل نے اور بہت ساری تیریٹریز اوکیپائے کر لی اس میں سنائی پیننسلہ بھی شامل تھا اس میں سیریہ کا گولان ہائٹس بھی شامل تھی اس میں جورڈن کے ساتھ جو ویسٹ بینک لگا وہ بھی شامل تھا گازہ بھی اس میں شامل تھا کیونکہ ویسٹ بینک جورڈن کا جو ہے ویسٹ بینک جو فلسطین کا ہے وہ جورڈن کا حصہ ہوا کرتا تھا پہلے تو اس کو بھی انہوں نے ٹیک آور کر لیا آئیے نقشے پر دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے left side پہ جنگ سے پہلے اور یہ اسرائیل ہے جنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گازہ بھی ٹیک آور ہو گیا یہ پورا سناعی پیننسولا بھی ٹیک آور ہو گیا سیریعہ کی گولان ہائٹس بھی ٹیک آور ہو گیا اس سارا area انہوں نے ٹیک آور کر لیا ٹیک آور کرنے کے بعد اس period کے اندر بارحال 70s کے اندر عرافات جو یاصر عرافات لڑتے رہے پی ایلو لڑتی رہی پی ایلو کے اندر تین بڑی پارٹیاں تھیں ایک تھی الفتح جو کہ بسیکلی آسر ارفات کی پارٹی تھی دوسری تھی پی ایف ایل پی پاپیلر فرنٹ فور دی لیبریشن آف پیلیسٹائن تری سی تھی ڈی ایف ایل پی ڈی ایف ایل پی ڈیموکرائٹک فرنٹ فور دی لیبریشن آف پیلیسٹائن اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ پی ایلو ایک سیکلر اورگنیزیشن تھی اس میں مسلمان بھی تھے اس میں کرسٹین بھی تھے ایون یہودی بھی اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی مسلم سٹیٹ نہیں بنانے جا رہے ہمیں ایک ایسی ریاست بنائیں گے جہاں پہ مسلمان بھی رہیں گے کرسٹین بھی رہیں گے یہودی بھی رہیں گے اور سب امن و امان سے رہیں گے اور سب کے برابر کے حقوق ہوں گے اور پورا لیفٹ ان کو سپورٹ کرتا تھا یہ آپ اوپر کی تصویر دیکھیں یہ ہیں مارکسس لیڈر پی ایف ایل پی کے جوج ہاباش جو کہ کرسٹین تھے اور یاسر ارافات کے بعد نمبر ٹو لیڈر سمجھے جاتے تھے پی ایلو کے اندر اور یہ نیچے آپ نیف ہوادما کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی گریک اورتھولوکس کرسٹین تھے اور قسم کی کرسٹینٹی ہے اور یہ بھی ارافات کے ساتھ تو یہ تین بڑے لیڈرز تھے پی ایلو کے اور پی ایلو اڈا جو تھا وہ ویسٹ بینک کے اندر تھا جورڈن کے اندر تھا اور اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ ختم ہو جائے اسرائیل نے سیکرٹ ڈیل کی شاہ حسین کے ساتھ کہ ان کو ختم کر دیا جائے شاہ حسین نے پاکستان آرمی اور اور لوگوں کو اپیل کیا کیا آپ آئیں اور پی ایلو کو ختم کریں پاکستان آرمی اس وقت آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ابھی پاکستان حسین کے اندر ملٹری ڈیٹیٹرشپ تھی ملٹری ڈیٹیٹرشپ بھی پاکستان میں ختم نہیں ہوئی تھی تو ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شاہ حسین کی حکومت کو بچائیں گے اور بریگیڈیرز یا الحق کو بھیجا یہ ان کی تصویر ہے وہاں جورڈن سے جہاں پہ انہوں نے پاکستانی فوج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ پی ایلو کو شکست دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں کیا پی ایلو کو جب شکست ہوئی تو اس کے بعد پی ایلو کو جورڈن چھوڑ کے لیبنون جانا پڑا اس واقعے کو کہتے ہیں بلیک سپٹیمبر کیونکہ سپٹیمبر کے مہینے میں یہ ہوا اور پی ایلو کے لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح سمجھا کہ جی ہمیں بڑا بیٹرے کیا گیا ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں نے ہم پر اٹیک کیا ہے اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے اب سرکاز 73 کے اندر سوویت یونین نے بہت سارے نئے ہتھیار سیریہ کو بھی دیے ایجپٹ کو بھی دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ان نئے ہتھیاروں سے اب لڑے اس میں سیم مسائل سرفیس ٹو ائر مسائلز بھی شامل تھیں اور اس کے اندر گائیڈیڈ مسائلز بھی شامل تھے جو کہ کھڑے ہو کے فائر کیا کرتے تھے جو کہ انٹی ٹینک مسائلز تھیں ان دو چیزوں سے بیلنس آف پاور جو ہے شفٹ ہو گیا سیریہ نے گولان ہائٹس کے اندر اپنا بہت بڑا ٹینک اٹیک کیا اسی طرح ایجپٹ نے بھی جو ہے وہ سنائے پینینسلہ کو ٹیک آور کرنے کے لیے بڑی زبردست قسم کی سٹریٹیجی ملائی وہ میرے تفصیلی لیکچر کے اندر ہے کسی وقت آپ دیکھیں اس کو یوم کی پور وار بھی کہا جاتا ہے اور یہ سپرائز اٹیک بہت کامیاب ہوا پہلے اسرائیل کو بڑی شکست ہوئی پھر اسرائیل بھی واپس لڑا اور ایک قسم کا سٹیل میٹ ہو گیا دونوں فوجیں آمنے سامنے تقریباً برابر تھیں پھر اس میں امریکہ پڑا اور اچھا دلچسپ بات اس سے پہلے کہ میں امریکہ کی بات سناؤ اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی تھی اور ان کی پوری پالسی چینج ہو چکی تھی بھٹو صاحب کی حکومتی اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ عرافات سے بھی بڑی دوستی تھی ان کی ناصر کو بھی بڑا اڈمائر کرتے تھے اور وہ اس کے علاہ اب اکرچے اس وقت ناصر کی وفات ہو چکی تھی وہ ناصر کو بڑا اڈمائر کرتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کے وہ گمال عبدالناصر بنے جی ہاں ان کے جو ذہن میں کے اندر ویشن تھا وہ یہی تھا کہ میں جو ہوں وہی ٹرانسفرمیشن کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو میں دیکھنا ہوں کہ ایجپٹ کے اندر ہو رہی اور اور ملکوں کے اندر ہو رہی تو اس وقت پاکستان آرمی کے خاص طور پر ائر فوس نے سیکرٹ میشنز جو ہیں کیے یہ عبدالستار الوی صاحب ہیں جی جو کہ ائر فوس پاک فضائیہ کے پائلٹ کمانڈر وغیرہ تھے اور انہوں اس جنگ میں یہ لڑے اوپر کی تصویر ہے جی موشی ڈائان اور ایریل شاران جو کہ مخالفین کی طرف تھے یعنی اسرائیل کی سائٹ سے لڑے اس کے بعد جی سیونٹی ایٹ کے اندر کیمپ ڈیویڈ اکورڈز ہوئے جہاں انور صدات گئے امریکہ اور وہاں پہ اسرائیل کے صدر سے ملے اور وہاں پہ اگریمنٹ یہ ہوا کہ اسرائیل نے یہ کہا ہم آپ کو سنائی پینینسولا واپس کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ آپ کبھی ہمارے خلاف جنگ نہیں کر سکتے آپ نے ہمیں ریکنائز کرنا ہے آپ کو ہم دعوت بھی دیتے کہ آپ اسرائیل آئیں اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو اڈریس کریں اور انور صدات نے ساری چیزے قبول کر لی اور ایجپٹ کو پرو سوویٹ کیمپ سے نکال کے پرو یو ایس کیمپ میں وہ لے آئے اور کارٹر صاحب نے اس وقت بہت ساری وعدے بھی کیے جو پورے بھی ہوئے کہ ایجپٹ کو ہم بہت ساری ملٹری ایڈ بھی دیں گے اور بہت کچھ اور دیں گے اور اسرائیل کے بعد نمبر ٹو ریسپینٹ پوری دنیا کے اندر ایجپٹ بن گیا امریکن ایڈ کا جی آئیے دیکھیں یہ کیمپ ڈیویڈ کی کچھ تصاویر ہیں جب یہ اکارڈز وغیرہ ایجپٹ نے کہا کہ جی اب ہم آئندہ انٹی زائنسٹ نہیں ہوں گے ہم اسرائیل کے خلاف نہیں ہوں گے ہماری اسرائیل سے کوئی کٹی نہیں اب ہماری اسرائیل سے دوستی تو ایجپٹ جو ہے اس سپوری سیچویشن سے نکل گیا سیریہ بڑا نراز تھا کیونکہ سیریہ سے انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا گولان ہائٹس جو ہے وہ بارحال اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں اب پیالو کیونکہ آپ کو بتا ہے بلیک سپٹیمبر کے بعد جورڈن میں تو کام کر نہیں سکتا تھا وہ چلا گیا لیبنان تو اسرائیل نے یہ سوچا کہ پیالو کو ختم کرنے کے لیے ہم لیبنان کی انویجن کرتے ہیں پہلے انہوں نے سیمیٹی ایٹ میں ایک انویجن کی پھر اس کے بعد انہوں نے ایٹی ٹو کے اندرے کور انویجن کی اور وہ سرستہ بیروت تک گئے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ہم یاسر عرافات کو قتل کرتے ہیں اور انہوں نے بے تہاشا کوشش کی ہر روز وہ کسی ایک بلڈنگ کو مارتے تھے پھر دوسری کو مارتے تھے پھر تیسری کو مارتے تھے عرافات جو ہر روز کسی اور بلڈنگ کے اندر سوتا تھا وہ مار ہی نہیں سکرے تھے عرافات کو مگر بہرحال انہوں نے بہت بڑے بڑے وہاں میسیکرز کی ان کے ساتھ کرسچن فلانجس مل گئے اور انہوں نے شابرہ اور شیٹیلا کے اندر بے تہاشا ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام بچوں کا اور ماں کا اور خواتین کا قتل عام کیا جو کہ ایک بہت بڑا سکینڈل بنا سکینڈل کے نتیجے کے اندر اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی لیفٹس پیس مومنٹ شروع ہو گئی اسرائیل کے اندر بھی کومنس پارٹی ہے جس کو ماکی کہا جاتا ہے اور وہ انفیکٹ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں بھی آتی ہے اور وہ ٹوٹلی ان سب جنگوں کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اور وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ یہ زائنیزم جو ہے یہ تو بڑی غلط چیز ہے یہ تو ریسزم ہے ہمیں امن سے رہنا چاہیے اور جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں یہ بڑا غلط ہے تو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی پیس مومنٹ امرج کر گی ہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل کی تیریٹری کے اندر بہت سارے ایرابز ہیں جو تیریٹری انہوں نے کانکر کی سکسٹی سیون وار کے اندر بھی اور اسے پہلے فورٹی ایٹ وار کے اندر بھی تو بہت سارے ان ایرابز کے اندر ایرابز رہتے ہیں آپ جانتے ہیں سکسٹی سیون تو خیر اور چیز ہے مگر فورٹی ایٹ کے بعد جو انہوں نے کانکر کی ایریاز وہاں پہ ایرابز اور مسلمان رہتے ہیں اسرائیل کے اندر جیاں اور وہ جو ووٹ کرتے ہیں نا جو وہاں پہ ایرابز ہیں اور جو مسلمز ہیں وہ اکثر وہاں کی لیفٹس پارٹیز کو ووٹ کرتے ہیں انکلوڈنگ ماکی یعنی جو کومنیس پارٹی ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پاتا مگر بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے تو بہرحال جی ایٹیز کے اندر ایک بہت بڑی مومنٹ ابر گئی لیفٹسٹوں کی جو کہ اسرائیل کی لیفٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا قتل عام کری جا رہے ہیں ہم فلسطینیوں کا اس کو بند کیا جا اس کو ختم کیا جا بہلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ایریل شوران کا ٹرائل ہونا چاہیے انسون اس کے پیچھے بڑا سیریس مومنٹم پیدا ہونا شروع ہو گیا خیر ارافات کو تو وہاں سے پھر بڑی مشکل سے بچا کے لیبنان سے جو ہے ٹونیس پھیجا گیا ارافات اور پیلو ٹونیس کے اندر جو ہے ٹونیس بڑا دور ہے نا آپ کو پتا ہے ٹونیزیا کے اندر وہاں پہ آئیسولیٹڈ تھے اب وہ اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے اسرائیل ان پہ بمباری کرتا رہتا تھا ایف سکسین بھیجتا رہتا تھا وہ بچتے رہتے تھے مگر اسرائیل پہ وہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے تو اب اس سچویشن میں یہ ہوا جناب علی کے اسی وقت جب اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ انہیں پیلو کو ڈیفیٹ کر دیا ہے مسئلہ حل ہو گیا تو نوجوان اور بچے جو ہیں وہ گازہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر اقدم سے اوبر پڑے انہیں پتھر اٹھائے اور پتھر مارنے شروع کر دی اسرائیلی آرمی کو لوگ حران ہوگے اس کو کہتے ہیں انتفادہ جب انتفادہ شروع ہوئی تو جو اخوان المسلمین پارٹی تھی جو آج تک اپوز کرتی آئی تھی پیلو کو بھی اور یہ ساری سٹرگل کو کہتے تھے یہ لیفٹسٹ ہیں یہ سیکلر ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ان سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ کنڈیم کرتے تھے شیخ یاسین جو ان کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کو اسرائیل اتنا سپورٹ بھی کرتا تھا غازہ کے اندر کہ ہاں یہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ یہ بڑے آرثوڈاکس قسم کے مسلمان بھی ہیں مگر ایڈر سیم ٹائم یہ پیلو کو برا بھلا کہتے ہیں اس وجہ سے جو آیا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مگر اب ایک چینج آیا کیونکہ جو اوریجنل اخوان المسلمین کی ڈاکٹرین تھی وہ تو یہ تھی کہ نیشنلزم اسلام کی خلاف ہے تو حماس نے جب حماس ڈیویلپ ہوئی اخوان المسلمین میں سے ہی نکلی مگر یہ ینگر لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں پیلسٹینین نیشنلزم اسلام کے خلاف نہیں بلکہ ہم پیلسٹینین نیشنلزم کو امبریس کرتے ہیں ہم ایک اسلامی فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں مگر ایڈ سیم ٹائم ہم پیلسٹینین نیشنلزم کو بھی امبریس کرتے ہیں اور ارافات کو اور پی ایلو کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اپنا استاد سمجھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے اس کے نتیجے میں ایٹی ایٹ کے اندر حماس از ای نیو ارگنائزیشن ڈیویلپ ہوئی ایٹ دی سیم ٹائم ارافات نے انتفادہ کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا سوویٹ یونین تو ٹوٹ گیا تھا چین بھی مدد نہیں کر رہا تھا سوشلسٹ بلوگ ختم ہو گیا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ انتفادہ کے مومنٹم کو استعمال کرتے ہوئے میں کوئی پیس ڈیل کرنی کوش کرتا ہوں دوسری طرف یتساک ردبین جن کے پیچھے ایک بہت بڑی پیس مومنٹ تھی اسرائیلی پیس مومنٹ وہ خود کو لیفٹس نہیں تھے بڑے رائٹ ونگ ہوتے تھے مگر بہرحالہ انہوں نے سوچتے سوچتے یہ کہا کہ نہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں ہمیں کو پیس فل سلوشن نکالنا پڑے گا لیفٹ کا زور کافی اس وقت سٹرانگ تھا خاص طور پر پیس مومنٹ کا زور بڑا سٹرانگ تھا اسرائیل کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا معایدہ کر لیتے ہیں تو نائنٹی تھری کے اندر آسلو اکورڈ سائن ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عرافات واپس آ سکتے ہیں اور پیلسٹینین آثورٹی قائم کریں گے جو کہ ویسٹ بینک کے اندر اور غازہ کے اندر جو ہے ایک سپرٹ آثورٹی ہوگی مگر جناب ایالی دو سال بعد جو ایکسٹریم رائٹ ونگ قسم کے دائیں بازو کے زائنس تھے انہوں نے یتزاک ریبین کو مردر کر دیا قتل کر دیا کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی ایسی لوبی موجود ہے جو کہتی ہے کہ نہیں ہم نے کوئی پیس نہیں کرنی فلسطینیوں کے ساتھ ہم لڑتے رہیں گے یہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا 1990s کے اندر بہت سارے حماس جو ہے وہ کئی سارے اٹیک کرتا رہا اور وہ اٹیک جو تھے وہ سوفٹ ٹارگیٹس پہ تھے اور اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو ایک پیس پروسس کے لیے مومنٹم پیدا ہوا تھا اسرائیل کے اندر وہ رائٹ ونگ نے اس کو اٹیک کیا کہ دیکھو یہ تو ہماری کیفیز پہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے ڈسکوز پہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ تو ہماری سکول بسیں اڑا دیتے ہیں یہ تو جرشت گرد ہیں ان کے ساتھ امن نہیں ہو سکتا تو ایک طرح سے جان بوجھ کے انہوں نے اس سیچویشن کو اس طرح سے منیپلیٹ کیا جس سے یہ جو پیس مومنٹ ہی اسرائیل کے اندر یہ ختم ہو اور اسی قسم کی پرووکیشن میں ایریل شارون الاقصہ مسجد بھی گئے جس کے نتیجے میں اس پرووکیشن کے نتیجے میں سیکنڈ انتفادہ شروع ہو گیا یہ دو ہزار دو کی بات ہے اسرائیل نے پھر اٹیک کیا فلسطینیوں نے کیا لڑائی جھگڑا ہوا اور اسرائیلیوں نے عرافات کو رملہ کے اندر اپنے کمپاؤنڈ کے اندر بند کر دیا شہید ہونے کے لئے تیار ہوں میں ماروں گا اور مروں گا بس دیکھی جائے گی جو مرضی ہو مگر بہرحل فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ عرافات کو کسی طریقے سے اسرائیلیوں نے پویزن کیا جو وہ کھانا کھا رہا تھا اس کو کسی طرح سے وہ پویزن کر رہے تھے عرافات بیمار ہو گئے ان کو فرانس کے ہسپتال میں یون کے تحت جو ہے لے کے گئے اور وہاں پہ ان کا انتقال ہو گئے یہ دیکھیں وہ ہیلیکاپٹر سے ان کی میت جو ہے وہ واپس لائی جا رہی اور فلسطین جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں سارے فلسطینی جتنے بھی تھے وہ غم کے اندر ڈوک گئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اگر کبھی تنقید کی بھی تھی عرافات کی تو آخری وقت تک وہ لڑتا رہا ہم عرافات کو کبھی نہیں بھول سکتے دوہزار چھے کے اندر ای او وغیرہ نے یہ کہا کہ یار الیکشن وغیرہ کراو جب الیکشن ہوا تو بڑا شاکنگ قسم کا ریزلٹ آیا کہ ہماس الیکشن جیت گیا جی ہاں اگرچہ پیلو اتنے عرصے سے لڑا تھا مگر دوہزار چھے کے اندر ہماس الیکشن جیت گیا اور پھر پیلو اور ہماس کی آپس میں جنگ ہوئی تھوٹی سی جنگ ہوئی مگر لڑائی ہوئی دونوں طرف سے لوگ مارے گئے اور پھر پیلو جو ہے ویسٹ بینک میں سولیڈیفائی ہو گیا اور ہماس جو ہے وہ غزہ کے اندر سولیڈیفائی ہو گیا یعنی غزہ کے اندر اب صرف ہماس ہے کوئی پیلو نہیں ہے اور ویسٹ بینک کے اندر صرف پیلو ہے کوئی ہماس نہیں ہے دیکھیں الیکشن ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگرچہ اس ووٹ جو تھے وہ تو تقریباً ففٹی ففٹی ہی پڑے تھے فورٹی نائن پرسینٹ فورٹی فائف پرسینٹ ٹائپ تھے مگر سیٹیں جو ہے ہماس کو زیادہ گئیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ون فرس پاسٹ اپوز سسٹم میں سیٹیں جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ جس کی مجورٹی ہو زیادہ سیٹیں لیتا ہے تو ہماس کو ملیں جی سیونٹی فور سیٹیں پیلو والے لوگوں کو ملیں دیکھیں سوری الفتح کو ملیں جی فورٹی فائف سیٹیں انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس فور اور اس کے بعد ابو علی مصطفی یعنی مارٹرز بریگیڈ جو پی ایف ایل پی ہے ان کو تین سیٹیں ملیں تھرڈ وے کو دو سیٹیں ملیں آلٹرنٹیو یعنی ڈی ایف ایل پی 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 فدال وغیرہ کو بھی دو سیٹیں ملیں انڈیپنڈنٹ پیلسٹائن مصطفی بارگوٹی کے لوگوں کو بھی دو سیٹیں ملیں یہ سارے لیفٹسٹ ہیں تو یعنی کہ فورٹی فائف پلس وہ سب ملالیں تو آپ کو ففٹی سمتنگ سیٹیں ہیں ففٹی فور سیٹیں ہیں ان کی سیمٹی فور سیٹیں ہیں اس طرح کر کے سپلٹ تھا یعنی کہ ہماس جو اب بیسیکلی الیکشن جیت کیا یہ بڑا شاکنگ بڑی شاکنگ بات تھی مگر اسرائیل نے بھی اس چیز کو بڑا زبردست طریقے سے منپلیٹ کیا انہوں نے کیا کیا کہا کہ ہمانیٹیرین ایڈ قطر سے آ رہی ہے ترکی سے بھی آ رہی ہے اور ملکوں سے آ رہی وہ آ سکتی ہے اور وہ ہمانیٹیرین ایڈ انہوں نے ہماس کو دینی شروع کی کیوں کیونکہ وہی چاہتے تھے کہ دیوائیڈن رول سٹریٹیجی ہے وہ چاہتے تھے کہ ہماس اور پیلو کا جھگڑا جو ہے وہ بڑے وہ سمجھتے تھے کہ پیلسٹینین ایتھورٹی پیلو محمود عباس کے بڑی اچھے تعلقات ہیں یورپین یونین وہ سمجھتے تھے کہ محمود عباس کو ہم نے سائیڈ لائن کرنا ہے اس مقصد کے لیے ہماس کو تگڑا کریں گے یہ ان کو سائیڈ لائن کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح عسامہ بن لادن کو انہوں نے استعمال کیا اس مقصد کے لیے یا مجاہدین کو استعمال کیا اس مقصد کے لیے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو گراہ جائے تو اسی طرح اسرائیل بھی یہ گیم کھیل رہا تھا تو قطر سے بھی پیسے آتے تھے اسرائیل سے بھی سوٹ کیسز میں پیسے آتے تھے اور کہتے ہیں کہ پر مہینے 30 ملین ڈالرز وغیرہ آ رہے تھے اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا تو آپ یہ آرٹیکل پڑھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے قطر سے بھی ایران سے بھی ٹرکی سے بھی بینک برنگنگ پیلسٹینی آتھارٹی پریزیڈن محمود عباس تو اس نیز والمیکنگ مووز پروپٹ اپ دا ہماس ٹیرر گروپ تو انہوں نے خود جان بوجھ کے ہماس کو کھڑا کیا اس مقصد کے لیے کہ محمود عباس اور پی ایلو کو جو ہے وہ گرائے آ جائے کیونکہ ان کی پرانی لڑائی تو پی ایلو سے ہے نا تو ہماس تو ایٹی ایٹ کے بعد فارم ہوا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہماس کی جو سٹیٹیجی ہے نا اس سے وہ یعنی کہ سوفٹ ٹارگیٹس کو ٹیک کرنا اس سے جو جو پیس کنسنسس پیدا ہوا ہے اسرائیل کے اندر وہ ٹوٹے گا اور پی ایلو جو ہے نا وہ اس پیس کنسنسس کے ساتھ جڑ گیا ہے جو کہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں تو یہ ان کی پولیٹیکل پلیننگ تھی اب اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی پلیننگ کی انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم اکورڈز کروائیں گے دوہزار بیس کے اندر یہ سائن ہوئے اور اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ فلسطین کا مسئلہ یار چھوڑو یہ نہیں حال ہو سکتا مگر جو ایرپ کنٹریز ہیں اور اسرائیل ہیں ان کی دوستی کراہ دی جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل نے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو ریکنائز کریں گے ہم نورملائز کریں گے اس کے بعد مروکو اور دوسری اور کنٹریز سعودی ریبیا وغیرہ سب اس چیز کے اندر جورڈن وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہو گئے سودان اور امریکہ نے بہت سارے پیسے لگائے اس پر بلینز او ڈالرز کہیں زمینیں واپس اسرائیل سے کہہ کر دلوائیں کہیں پیسے لگائے کہ بھئی یہ جو ہے اکورڈ ہو جائے اور آپس میں دوستی آ رہی ہو جائے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ دیکھو چین جو ہے نا وہ بیچ میں گسی جا رہا ہے چائنہ کا آپ کو پتہ ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے وہ یہاں پہ بہت ساری انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ سعودی ریبیا میں بھی انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ ایران میں بھی انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں ایون اسرائیل کے اندر بھی انویسٹ کیا ہے اب چین نے یہ کہا پہلے تو کہ انہوں نے سعودی ریبیا اور ایران کی دوستی کرانی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کے پاس بھی ہم انویسمنٹ کریں آپ کے پاس بھی ہم انویسمنٹ کریں ہم چاہتے ہیں دونوں کنٹریز گروہ کریں بلکہ تینوں ہم بھی گروہ کریں تو انہوں نے اپنی اکنومک پاور کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا کہ ان دونوں ملکوں کو وہ لڑائی کرنے کے وجہ انہوں نے کہا کہ دوستی کریں آپ آپس میں اس طرح ہم اکنومک کوریڈور بنائیں گے اور سب ملکوں کو فائدہ ہوگا تو اس طرح کر کے انہوں نے دوستی کرائی دوستی کرانے کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس سے اور بھی زیادہ کچھ مالک جو ہیں گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم میڈیئٹ کریں گے بیٹوین اسرائیل اور پیلسٹائن کیونکہ ہماری اسرائیل میں بھی انویسمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ بھی ہم جڑ جائیں گے انہوں نے بھی انویسمنٹ کریں گے اور اس طرح کر کے ہم ان دونوں کی بھی جس طرح ہم نے ایران اور سعودی ریبیا کی دوستی کرائی ہے ہم اس طرح فلسطین اور اسرائیل کی بھی دوستی کرائیں گے جب لوگوں نے یہ سنا تو احران ہو پریشان ہو گئے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بی آر آئے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور چائنیز انفلنس اسرائیل سے پھر یہ میڈیٹرینین کے زریعے گریس جائے گا ایک اکنومک کوریڈور بنے گا یہاں خوب تجارت ہوگی انڈیا بھی بہت پیسے کمائے گا اور میڈل اسٹرن کنٹریز بھی بہت پیسے کمائیں گی اسی کی زد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی بھی کچھ جنرلسٹ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں بھی اسرائیل کو قبول کر لینا چاہی جس طرح مبشر لکمان صاحب تھے کیونکہ ہسٹوریکلی سپیکنگ آپ حیران ہوں گے سنکے کہ نیرو صاحب عرافات کے ساتھ بڑے قریب تھے اور بہت سٹرونگلی پیلسٹینین کاؤس کو سپورٹ کرتے تھے آپ حیران ہوں گے پاکستان سے زیادہ انڈیا نے فلسطینیوں کو سپورٹ کیا ہے جی ہاں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے ایون اطل بہار واجپائی جو کہ بی جے پی کے ممبر ہیں آپ ان کی تقریریں بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی عربوں کی زمین جو ہے وہ عربوں کے پاس ہونی چاہیے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہونی چاہیے مگر اب موڈی سرکار نے بلکل اس کو لٹا دیا ان نے کہا نئے جی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو ایکرامک کوریڈور بن رہا ہے ہم تو اس کے فیور میں ہم چاہتے ہیں اسرائیل سے بھی دوستی ہو ہم چاہتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یہ پورا جو کوریڈور بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم جڑنا چاہتے ہیں اگر یہ کوریڈور بن جاتا اگر ایک ابراہیم اکورڈز آگے چلے جاتے ہیں اگر مختلف ایرپ کنٹریز اور مسلم کنٹریز جو ہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کر لیتے ریلیشنز نورملائز کر لیتے تو فلسطینیوں کا کیا ہوتا کچھ بھی نہیں فلسطینیوں کو لوگ عوام بھولی جاتی دنیا بھولی جاتی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس ساری سچیویشن کو دیکھتے ہوئے ابراہیم اکورڈز کو دیکھتے ہوئے اور یہ جو کوریڈور بن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ جو نورملائزیشن ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریبیا نے بھی ایک نئی سٹی بنائی ہے جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوپریشن اوکنگ سلیمان وغیرہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماس نے سوچا کہ اس کو توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسرائیل پر حملہ کریں ہم آم سٹرگل کریں کیونکہ اتنے عرصے سے ہم خاموش بیٹھے ہیں ہم نے پہلے فیصلہ کیا دوہزار چھے کے اندر ہم الیکشن میں گئے ہم نے پیس فل روڈ سوچا کہ ہم پیس فل روڈ اپنائیں گے ہم پندرہ سال پیس فل روڈ کرتے رہے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہمیں ملا پندرہ اٹھانہ سال بلکہ ہم ہم نے کوئی جنگ نہیں کی ان کے خلاف ہم پیس کرتے رہے ہم نے کوئی سیس فائر وائلیشن نہیں کیا ہم نے یہ بھی اپنے 2008 کے نئے چارٹر میں لکھ لیا کہ ہم ٹو سٹیٹ سلوشن ابھی فلحال قبول کرتے ہیں اس سے آگے نہیں جائیں گے اگر یہ پورا ورکبل چیز بنائی جائے تو ہم اس کے فریمورک کے اندر رہیں گے یہ بھی انہوں نے لکھ لیا پڑ سکتے ہیں مگر بہرحال انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ ہم تو امن و امان سے رہ رہے ہیں نہ تو اسرائیل جو ہے وہ ہمیں اپنی ریاست بنانے دے رہا ہے نہ اپنے فوج بنانے دے رہا ہے نہ بجلی پانی گیس وغیرہ سب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں سیکیورٹی ان کے کنٹرول میں ہیں ائر سپیس ان کے کنٹرول میں ہیں ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہیں اور فلسطینیوں نے یہ بھی سوچا کہ ہر جگہ جو ہے ہمارے اوپر چیک پوسٹ لگائے گئے ہیں ہر جگہ ہمارے دیوارے بنائی گئیں ایک قسم کا بڑا اوپن ائر پریزن بنائے گئے اور بائی دوئے گازہ کی بہت بڑی لیبر فورس جو ہے وہ اسرائیل میں جا کے بیس بیس ہزار لوگ اسرائیل میں جا کے کام کر رہے تھے ان کو ورک پرمیٹس وغیرہ دیئے ہوئے تھے جہاں وہ مینیو لیبر کرتے تھے تو انہوں نے ہی سوچا کہ امن سے تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس طرح کا دھماکہ انہوں نے کیا ہے اس طرح کا اٹیک انہوں نے کیا جب اٹیک کیا ہے اسرائیل کا ڈسپروپورشنیٹ کس کے مورے رسپونس آیا ہے انہوں نے بجلی بھی بند کر دیا انہوں نے گیس بھی بند کر دیا انہوں نے کھانا بھی بند کر دیا انہوں نے عدویات بھی بند کر دیا انہوں نے سب کچھ ہی بند کر دیا اور وہ 2.4 ملین لوگ جو گازہ کے اندر رہ رہے ہیں ان کو بھکا مارنا شروع کر دیا اور ساتھ انہوں نے بم پھیکنے شروع کر دیا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9000 لوگ جو ہیں مرے گئے تقریباً 20000 لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ بلکہ وہ زخمی پڑے میں تو ابراہیم اکورٹس کی تو دھجیاں اڑ گئیں اور ایکنومک کوریڈور جو ہے وہ بھی بالکل اب ایک کرائسس میں پھس گیا ہے سعودی عربیہ نے بھی یہ کہا کہ اگر اسرائیل سیز فائر نہیں کرتا تو ہم کوئی جو ہے ایکنومک کوریڈور بنانے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نورملائزیشن کے لیے تیار نہیں سیز فائر کریں کیونکہ جو ایرب سٹریٹ ایرب ملکوں کی جو سڑکیں ہیں وہ پھٹ گئیں جی ہاں وہ پھٹ گئیں لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلے ہیں کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بھی ایک اور آرٹیکل دکھا رہا ہوں کہ the times of Israel خود لکھ رہا ہے کہ for years نیٹن یاہو پروپٹ اپ حماس now it's bluna پنار فیس بلکل اسی طرح جس طرح کئی سال جو ہے امریکہ اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرتا رہا اور پھرے بن لادن نے الٹ جو ہے وہی پہ اٹیک کیا کیوں یہ کرتا رہا اسی لئے divide and rule کہ حماس کو ہم تگڑا کریں گے اور پیلسٹینین آثورٹی کو ہم کمزور کریں گے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ آرٹیکل پڑھ لیں آپ خود گوگل کر سکتے ہیں نام بھی اور date بھی اور اخبار کا title بھی آپ کے سامنے تو سرکار اب ہم کدھر کھڑے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح جانا ہے کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہی ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے یہ تو پیلسٹینین لیڈرشپ نے خود نگوسیئٹ کرنا ہے ہم ان کے بحاف پہ کیسے کوئی solution پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں نہیں ہم ان کے ساتھ solidarity میں کھڑے ہوں پیلسٹینین لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ نگوسیئٹ کرے چاہے وہ two state solution نگوسیئٹ کرے یا وہ ڈھائی state کرے یا وہ one state کرے یا وہ جو مرضی کرے یہ فلسطینی عوام کا اور ان کے نمائندوں کا حق ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم جو ان کو ڈڈیٹ کریں کہ ایسے کریں ورنہ ہم نہیں آپ کو support کریں گے اب ایسے کریں جو بھی وہ کریں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ ہمارا issue یہ ہے کہ ہم نے ان کو support کرنا ہے کس program کے تحت اگر آپ نے آج پورا میرا یہ lecture سنا ہے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ لڑائی اس وجہ سے اسرائیل کے خلاف نہیں کہ وہ یہودی ہیں اور وہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ کیونکہ وہ یہودی ہیں بلکہ orthodox یہودی تو اس کے خلاف ہیں جو وہاں پہ left wing یہودی ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اور کئی یہودی جو ہیں وہ پیلو کو support کرتے رہے ہیں Christian بھی support کرتے رہے ہیں اور مسلمان بھی obviously support کرتے رہے ہیں اور کئی مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کی امہت کرتے رہے ہیں اور اسرائیل کو support کرتے رہے ہیں پیلو کے خلاف تو لڑائی کس کی ہے ظالم اور مظلوم کی لڑائی در حقیقت انسانیت کے لیے لڑائی جو ہے اس چیز پر ہے کہ اسرائیل کی ایک مخصوص شکل ہے اور وہ شکل ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک racist قسم کا state ہے وہ ایک apartheid قسم کا state ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ امنسٹی انٹرنیشنل بھی کہتا ہے یہ human rights watch والے بھی کہتے ہیں کہ جی ایک قانون بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسرائیلی citizen ہے اور بالکل ایک اور قانون ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ west bank کے arab citizens ہیں اور وہاں پہ illegal settlements بھی بنائی جا رہی ہیں east jerusalem کو capital بھی نہیں بننے دیا جا رہا فلسطینی ریاست کا air space پہ بھی control ہے چھوٹے 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 ڈبوں کے اندر فلسطینیوں کو بند کیا ہوئے دیواروں کے اندر بند کیا ہوئے یہ ایک بہت بڑا open air prison ہے تو کیا معاملہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں جو ترقی پسند لوگ ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہیں کہ یہ apartheid nature of Israel ختم ہونا چاہیے اسرائیل کو قطعی طور پر ایسی ریاست جو کہ اس قسم کا امتیازی سلوک کرے فلسطینیوں کے ساتھ اس قسم کے ظلم کرے اس قسم کی ریاست کوئی بندہ جو انسانیت پسند آدمی ہے وہ قبول نہیں کر سکتا ہمیں کس قسم کی ریاست اس علاقے میں چاہیے یہ مقدس زمین ہے مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے یہ کرسچنز کے لیے بھی مقدس ہے یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے تینوں لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہودیوں کو نکال دیں آپ کرسچنز کو نکال دیں آپ مسلمانوں کو نکال دیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تینوں کے لیے مقدس زمین ہے تینوں نے وہاں اس سرزمین میں رہنا ہے تینوں نے امن سے رہنا ہے تینوں نے بھائی چاری سے رہنا ہے اور تینوں نے برابری سے رہنا ہے تینوں کے لئے قوانین جو ہیں برابر ہونے چاہیے تینوں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایک کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی کی زمینیں نہیں چھین سکتی ہر کمیونٹی کے برابر کے حقوق جب ہوں گے تب امن پیدا ہوگا اس خطے کے اندر تب امن پیدا ہوگا فلسطین کے اندر یہ ہماری مین ڈیمانڈ ہے اور اس میں ہمیں کامیابی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے ہمیں کامیابی ساؤت ایفریکا کی اپارتھائٹ سٹیٹ کے خلاف ہوئی نہ تو وہاں پہ وائٹس کا قتل عام ہوا نہ بلیکس کا قتل عام ہوا یا ہو سکتا تھا نہ وہ گئے نہ یہ گئے کیا ہوا کہ وہ جو ریاست کی جو شکل تھی ساؤت ایفرکان ریاست کی جو اپارتھائٹ والی شکل تھی اور پولیسیز تھی بقاعدہ بلیک لوگوں کو دبانے کی وہ ختم ہوئی کیوں ختم ہوئی کیونکہ دنیا بھر کے اندر لوگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح اسرائیل کی جو پولیسیز ہیں جس کے نتیجے میں وہ فلسطینی لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں ان کا قتل عام کر رہے ہیں ان کے خلاف وار کرائمز کر رہے ہیں جب وار کرائمز نہیں کرتے تو ان کو دبا کے رکھتے ہیں ان کو ان کے پورے جمہوری حقوق نہیں دیتے یہ سب چیزیں جب ختم ہوں گی تب حقیقت میں امن پیدا ہوگا اور اس کے لیے دیکھیں آپ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ پوری دنیا میں نکل آئے ہیں نہ صرف یہ ٹورانٹو کینیڈا کی تصویر ہے یہ روم اٹلی کی جھلک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملبن آسٹریلیا میں لوگ نکلے ہیں اندازہ کریں آپ ان کا کیا تعلق مگر وہ بھی نکلے ہیں اور سب نے پیلسٹینین سکافس اور جھنٹے اٹھائے ہوئے یہ جارڈن کے اندر پروٹیسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح یہ نیوزلینڈ کے اندر آپ کو اتنی بڑی پروٹیسٹ نظر آ رہی ہے اندازہ کریں دیکھیں یہ پیلسٹینی جھنٹے پیلسٹینیوں نے نہیں صرف اٹھائے ہوئے جرمنی کے اندر پروٹیسٹ جہاں پر بین ہوئی پھر بھی لوگ نکل آئے یہ ساؤتھ ایفریقہ کے اندر پروٹیسٹ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں فری پیلسٹینی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہم بھی سیٹلر کلونیالزم کے خلاف ہیں ہم بھی اپارتھائٹ کے خلاف لڑتے رہے ہیں وہ بھی اپارتھائٹ کے خلاف لڑے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس وقت بیسکلی پیلسٹینی کے خلاف ہیں یہ دیکھیں یہ یہودی نکلے ہیں یہ انہوں نے سٹن اورگنائز کیا اور یہ بہت بڑا سٹن تھا اور اس میں یہودی تھے اور یہودی کہہ رہے تھے گرینڈ سینٹرل سٹیشن نیو یورک کے جو ان کا ٹرین سٹیشن ہے وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے دو سو لوگ وہاں آریسٹ بھی ہوئے انہوں نے اپنی رفتاری بھی اپنی دی ہم دیں گے ہم چاہتے ہیں فلسطین ازادو یہ دیکھیں یہ ترکی کے اندر کتنی بڑی پروٹیسٹ ہو رہی ہے میسیو ریلی نکلی یہ اس کے ایک اور جھلکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایردگون صاحب جو ہے وہ تطبیر کر رہے ہیں تو میں کیا کہنی کوش کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ مسلمان اور یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو ظلم کی حمایت کا ہے اصل میں لڑائی ظالم اور مظلوم کے درمیان ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ انڈیا کے اندر دیکھیں آپ پرو پیلسٹینیم ریالی کیرالا کے اندر نکلی کیرالا میں آپ کو پتا کمیونسٹ ہیں لیفٹسٹ ہیں تو لیفٹسٹ تو پولی دنیا کے اندر نکل رہے ہیں یہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش ہوگا یہ ٹیل ایویو اسرائیل کے اندر ریالی نکل رہی ہے آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہی اور بائی دوئے وہاں پہ بھی فورٹی نائن پرسنٹ پبلک اپنین پولز یہ ہیں کہ ہم لینڈ انویجن کے فیور میں نہیں ہیں اسرائیل کے اندر نیٹنیاہو کی خلاف بہت ساری اپوزیشن ہیں کہ یہ سب چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہودی وسلم 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 کرسچین یا ایسی کوئی بات نہیں یہ مذہبی جنگ نہ بنائیں یہ ہے انسانیت کی جنگ اور وہ تمام لوگ جو کہ انسانیت کے حق میں ہیں وہ مسلمان ہو یہودی ہو کرسچین ہو وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کہ ظلم کہ اس نظام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں اصل لڑائی ہمیشہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ہی رہی ہے آپ بھی اس ظلم و جبر کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں انٹرنیٹ کو استعمال کریں پیس فول طریقے سے بات چیت کریں کوئی انٹی سیمیٹک پروپاگنڈا کوئی انٹی جویس سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے زائنیزم اور چیز ہے جوڈیزم اور چیز ہے اس لیکچر میں ثابت ہو چکا ہے ہم ایک پالیسی کے خلاف ہیں وہ پالیسی جو کہ فلسطینیوں کی زندگی کو برباد کرتی ہے اور اتنا بڑا یہاں پہ میڈلیز کے اندر سکار پیدا کرتی ہے اتنی بڑی چوٹ ہے یہاں پہ تینکیو ویری مچ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے